چند نماز پڑھ لینے کے بعد صدق و خیرات کرنے کے بعد حج و عمرہ کرنے کے بعد دعوت و تبلیغ کا تھوڑا سا کام کرنے کے بعد اگر ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں اور خود کو بہت کچھ سمجھیں تو ہم سے بڑا نادان دنیا میں کوئی نہیں ہے حضرت با یزیر قستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ولی کامل دریا کے کنارے تشریف فرماتے ہیں ایک نوجوان کو آپ نے دیکھا کہ اس کے قریب ایک عورت بیٹھی اور ایک بوٹل پڑھی ہوئی آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کیا یہ شخص بھی مجھ سے اچھا ہے کیا خیال آیا ایسا شخص جو بوٹل عورت دریا کا کنارہ اور یہ بیٹھا ہوا ہے کیا یہ بھی مجھ سے اچھا ہے ابھی یہ خیال ذہن میں آیا اتنے میں سامنے ایک کشتی آ رہی تھی وہ کشتی اُلٹ گئی اور اس میں جو چھے لوگ تھے وہ دریا کے لگتا ہے گر گئی یہ شخص عورت کو چھوڑتا ہے بوٹل کو چھوڑتا ہے بھاگتا ہے کچھ جاتا ہے دریا میں اور چھے اچھے کو بچا کے لگتا ہے چھے کو بچا کے لگتا ہے اور پھر کنارے پہ آکے کہتا ہے بایزید ایک کو تو بچا لیتے ہیں ایک کو تو بچا لیتے ہیں پھر اس کے بعد کہتا ہے بایزید سنو یہ عورت ہے نا میری ماں ہے اور یہ بوٹل جو ہے نا یہ پانی کے خبردار کسی کے بارے میں غلط کمان مت کرتا ہے تو بایزید کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری سیچویشن ایسی ہوئی کہ مجھے کوئی مجھ سے برا دنیا میں کوئی نظری نہیں آ رہا تھا تو ایک شخص نے مجھ سے پوچھا بایزید یہ تو بتاؤ تم اچھے ہو یا یہ کتہ اچھا ہے تو بایزید نے کہا سنو اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں اچھاؤں ورنہ یہ کتہ اچھا ہے آپ ذرا سوچیں غور کریں اور اسی لئے قرآن نے کہا پوری زندگی تم عبادت کرو ریاست کرو خبردار کامیاب نہ سمجھنا اس وقت تک جب تک کہ تمہارا قدم جنت میں نہ پڑ جائے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِنْدَارِ وَعُدْ خِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسُ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ کرنا موسیقا 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 موسیقا